نعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر تبارک اللہ آسن الخالقین ولا حول ولا قوتا الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبتو للمتقین والجنتو للمواحدین والسلاتو والسلام والتحیتو والاکرام علالبشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ الالمین سیدنا ونبینا وشفیئ زنوبنا مولانا عبدالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی حمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین الغر المیامین لاسیم العمام المبین بقیت اللہ العظم فلارز اجمعین الہجت السانی اشد اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اللہزین ازہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی حمد دین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو ازدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الزکرہ تنفع المؤمنین صلوات پردے پر محمد عزیزان اگرامی قرآن مجید نے اس بات کو بہت تاقید کی ہے کہ ہر اچھی بات کی نصیحت کرتے رہو ہر نیک بات کا تذکر اور ذکر کرتے رہو تاقید کرتے رہو یا دہانی کراتے رہو یا دلاتے رہو کہ اس کا فائدہ کسی انسان کو ہو یا نہ ہو وذکر فإن الزکرہ تنفع المؤمنین انہیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا جو صاحبان ایمان ہے جو اہل ایمان ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اس لئے کہ ساری دنیا میں سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ساری مخلوقات میں سب سے اوچھا جو اسٹیٹس اور مقام ہے وہ انسان کا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس اشرف المخلوقات انسانوں میں کتنا عظیم درجہ اس کا ہے جو مخلوق الہی میں انسان ہے اشرف المخلوقات انسان اولاد آدم اور پھر اشرف المخلوقات میں جہاں انسان ہے وہاں پر اس نے اسلام میں داخلہ لیا تو مسلمان بھی ہیں ادخلو فی السلم کافتن اسلام میں داخل ہونے والے جب داخل ہو گئے تو مکمل طریقے سے داخل ہو انسان بھی ہیں پھر اس میں مسلمان یعنی اسلام کی دولت اور پھر اور شرف بڑھ گیا کہ سعیوان ایمان یعنی مومن انسان مسلمان مومن شرف بڑھتا جلا گیا اتنے شرف کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے وہ ذکر نصیت کرتے رہو تعقید کرتے رہو اچھی باتوں کی یاد دہانی کرتے رہو کہ اس کا بینیفیٹ یا فائدہ کسی کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور ملے گا جو مومن ہے جو سعیوان ایمان ہے ایک نہ ایک دن راہ ہدایت پر آئی جاتا ہے اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ مومن ہر حال میں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور روایت سے ثابت ہے بالکل نیا جملہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے اللہ خود پیغمبر نے خسم کھائی ہے کہ پروردگار ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے جو اہل ایمان ہے جو مومن ہے وہ ہر حال میں جنت میں جائے جہنم میں نہ جانے پائے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مومن خوشحال ہیں اکثر مومن پریشان حال ہیں مومن کے اپوز میں جو مومن نہیں ہیں مشرق ہے نون مومن ہے نون مسلم ہے یا جو بھی آپ کے یہ کافر ہے گنے گار ہے وہ خوشحال ہیں اس کا باقاعدہ جواں مکتب اہل بیت میں موجود ہے کہ پروردگارِ عالم سن لیں یہ بات بلکل نیا پہلو ہے زندگی کا ایک حساس مسئلہ ہے یہ لائف کا کہ آپ مومن ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں خمز دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں گھر میں دینداری ہے مجلس کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں چہریٹی صدقہ خیرات اخلاق تردار تہذیر اس کے باوجود گناہ تو سب سے ہوتے ہیں کوئی یہ کہیں نہیں سکتا کہ میں گنے گار نہیں ہوں بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کہہ سکتا وہ الک بات ہے عالم ہے تو گناہ کا پرسنٹیج کم ہوگا ورنہ روایت میں ہے کہ عام مومن کے مقابل میں عالم کا حساب زیادہ ہوگا باقاعدہ روایت ہے کہیں کہ علماء کی امام سے کہ قیامت کے میدان میں جتنے دیر میں جتنے پرینڈ میں عام مومن الگ الگ منزلوں کو تائے کر کے حساب دے کے آگے بڑھ چکا ہوگا اتنی دیر تک عالم دین ایک کوئسٹن کے اوپر رکا رہی گا قیامت میں بلکہ یہاں تک فکر ہے کہ عام مومن عام شیعہ جتنی دیر میں اللہ کی بارگاہ میں سیونٹی ستر سوارات کوئسٹن کے جواب دے چکا ہوگا اتنی دیر تک عالم کو ایک سوال کے لیے روکا جائے گا یعنی عالم ایک سوال پر جتنی دیر تک رکا قیامت میں رکا ہے اتنی دیر میں عام شیعہ جو ہے ستر سوالات کے جواب دے کے آگے بڑھ چکا کیوں اس کا ریزن کیا ہے کہ تو سب کچھ چانتا تھا اس کے باوجود تو نے عمل کیوں نہیں کیا تو لوگوں پر آتا تھا اس کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا ایک عام انسان نماز خضا کر دے اور ایک عالم ایک مولانا نماز خضا کرے تو فرد ہے لیکن بات الگ بھی ہے کہ اگر عام انسان کسی نیک کام کو انجام دے اور عالم کسی نیک کام کو انجام دے تو عالم کو سواب بھی زیادہ ملے گا کیوں اس لیے کہ تو نے اپنی جوانی اپنی شباب اپنی خواہشات کو مٹیا مل کیا لوگ دھاڑی مڑا رہے ہیں تو نے دھاڑی رکھا لوگ ہر حال میں سویمنگ کر رہے ہیں تو نے اپنی خواہشات پر قابو کیا عام انسان کہیں بھی کچھ بھی کھا رہا ہے تو نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو نے اپنی نگاہ اور آزا کو اس لیے کہ لباس عالم ہے حرام سے بچانے کی کوشش کی تو عجر بھی بڑھتا ہے میری گفتگو کہاں سے کہاں تک لیکن اس کا جواب پیغمبر دے رہے ہیں کبھی کبھی مومن پریشان لیکن کافر مشرق منافق اس دنیا میں خوش ہے تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جم میں کسی مومن پر رحمت دینا چاہتا ہوں سن لیجے جاتا کامان جانے جم میں کسی مومن کو رحمت دینا چاہتا ہوں رحمت عذاب نہیں جس مومن کو میں رحمت دینا چاہتا ہوں اسے میں دنیا میں بیماریوں میں مقتلع کرتا ہوں پریشانیوں میں فطیری مہتاجی ٹینشن فکر اور مسائل کھڑا کرتا ہوں اس کے باوجود بھی اس کے گناہ نہیں دھلتے تو اس پر موت کو سخت کر دیتا ہوں تاکہ جب وہ میری بارکہ میں آئے تو ساتھ ستڑا رہے یہ پورا جواب ہے اور اس کے اپوز میں جو غیر مومن ہے وہ چاہے جتنی بھی نیکیا کر لے جتنی بھی نیکی کر لے کہا میں اس کو جس پر رحمت نہیں کرتا پہلے کیا کہا جس پر رحمت کرنا چاہتا ہوں اب جملہ دوسرا کیا ہے جس پر عذاب میں کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کہہ رہے ہیں بغیر وعی کے کوئی بات نہیں کرتے جس پر میں عذاب دینا چاہتا ہوں جسے میں پسند نہیں کرتا اسے دنیا میں صحت دیتا ہوں بیماری نہیں دیتا کھانا روزی روٹی لسک دیتا ہوں بھوکا نہیں رکھتا اسے محل کارٹیج بنگلے دولت دیتا ہوں پریشانی نہیں دیتا اور یہاں تک کہ اگر کچھ قصر باقی رہتی ہے تو اس کی موت کو آسان بنا دیتا ہوں کہ روح آسانی سے نکل جاتی ہے مگر اسے دنیا میں آخرت میں وہ عذاب دیتا ہوں کہ پھر اس کی آواز آئے گی فیالے تنی کنتو ترابا کافر یہ کہے گا کافر یہ کہے گا کاش میں دنیا میں سب کچھ ہوتا لیکن انسان نہ ہوتا بلکہ مٹی ہوتا تاکہ مجھے آخرت میں یہ عذاب نہیں ملتا امام حسن مجتبہ نے آواز دے دی حسن مجتبہ نے کہ اگر ہمارا شیعہ مرنے کے بعد اپنی شیعہ ایمان اور نیکیوں کی بنا پر اپنے سواب اور اپنے عیش و ایرام کو دیکھ لے گا تو یہ کہے گا پروردگار جتنی پریشانیاں دے سکتا ہیں یہاں دے دے اور کافر جب اپنے عذاب کو دیکھ لے گا تو کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا اتنی تیمتی باتیں ہیں بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں کہ میں خلی چلائے جا رہا ہوں بات سمجھ میں آرہی نا یہ صبح سے میری چوتھی مجلس ہے اتنا تو انرجی بھی نہیں یہ تو مولا نے پڑھا دیا بہنہ میری کیا طاقت یہ چوتھی مجلس مغرب کو ایسی حالت تھی کہ ایسا اور مولا مجلس پڑھ لے آپ سوچنے کی بات ہے ٹونسل گلا سینہ حالت میں نے خود منع کی چیزیں بتانے کی لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے یہ مولا ہے اور آپ کی دعا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر مومن یہ جان لے اب جملہ کیا ہے مولا کا اگر مومن یہ جان لے مومن چھے چھے امام سے بلکہ چھے یا چھار امام سے روایت ہے اگر مومن یہ جان لے کہ اسے مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے تو کبھی جینے کی عرض نہیں کرے گا اور دشمن اہل بیعت مشرق کافر منافق اگر یہ جان لے کہ اسے مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے تو کبھی موت کی تمنا آگئی نا دنیا پیغمبر کے حدیث الدنیا سجن للمومن سجن مانے قید جیل قید خانہ و جنت و جنت القافر کیا کرے پیغمبر الدنیا سجن للمومن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے جیل اور قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے میں کہ لے جا رہا ہوں آپ کو آپ نارا بھی تو لگانا ہے نارا ہیدری لیکن اتنا سن کیا کہا پیغمبر نے یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے بولیے قید جیل کالکوٹری یعنی جہنم اور غیر مومن کے لیے کیا ہے جنت پیغمبر کہ رہے ہیں تمام کتار مومن مولا حسن آگے بڑھے نانا نے کیا کہا یہ قید ہے جیل ہے جہنم ہے پریشانیوں کا گڑھ ہے اور سب کی لیے یہ جنت ہے امام حسن آگے بڑھے کہ سنو تم کتنے خوش نصیب ہو ہماری محبت اور ولایت کی بنا پر کہ تم کافر کی جنت میں شریک ہو مگر کافر تمہاری جنت میں شریک نہیں کتنی بڑی بات کئی معامل ہے یہ تمہاری خوش نصیب ہی نہیں کہ تم ان کی جنت میں شریک ہو اس دنیا میں سب تو پریشانی میں نہیں ہے لہذا ان کی جنت ہے یہ تمہاری نہیں باقاعدہ اس کا ایک ہی جواب ہے یہ دنیا علی والے اہل بیت والوں کے لئے ہے ہی نہیں اس کے باوجود سب کچھ مل رہا ہے یعنی ان کی جنت میں تم شریک ہو لیکن وہ تمہاری جنت میں شریک نہیں ہے کہ ان پر جنت حرام ہے یہ کتنا بڑا عزاز ہے اس کے باوجود ہم پریشان ہیں پیسے کم ہیں نوکری نہیں ہے سیلری نہیں ہے پیسہ نہیں ہے مکان ڈھنکا نہیں جتنی پریشانی آپ کی خوشی کے لیے پھر حدیث دے رہا ہوں چھے کتابوں سے مولا امیر المومنین ہمارا اور آپ کا پہلا امام اتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہے مولا تسلی ہوتی ہے کیا فرما دے مولا جس دن جس دن مولا علی کہہ رہا جس دن دے جس دن تمہیں کوئی پریشانی نہ ملے تمہیں صاحبان ایمان جس دن تمہیں کوئی ٹینشن کوئی فکر کوئی غم کوئی پریشانی کوئی فکر نہ ملے تو سمجھ لو اس دن اللہ کی رحمت تم سے دور ہے علی کی آغاز پورا دن بہت اچھا چلا گیا بہت اچھا گیا پورا دن پورا ہفتہ تو مولا لی کر سمجھ لو اس دن اللہ کی رحمت تم سے دور ہے کیونکہ شروع میں کہا واقعہ پیغمبر کا کہ جب وہ رحم کرنا چاہتا ہے تو دنیا پریشانی وں بھی پریشانی اس کا ریزن کیا ہے سبب یہ تو ساری بات ہے آپ نے سن لیکن قربان جائے آل محمد کے ہر طریقے سے گفتگو کی ہے ہر روخ سے جواب دیا ہے دو مومن ہیں دونوں علی والے دونوں مومن ایمان اسلام مسلمان سب کچھ ہیں دونوں نمازی روزدار زیادہ ایک زیادہ خوش حال ہے ایک زیادہ پریشان حال یہ دملہ دہین میں رکھیں لیکن اب یہاں پر مولا علی آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ مومنین کو پریشانی مسائب آلام مسئبت دو ریزن کی بنا پر آتی ہے سبب دو وجہ سے سمجھ رہے نا آپ بات کو ہاں بولیے میری ہمت بھلے گی دو سبب سے دو وجہ سے ایک پریشانی ہمیں اس لیے ملتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمارے گناہ اس کی بنا پر پریشانی آتی ہے اور ایک پریشانی اس لیے آتی ہے کہ آپ کے ایمان کی بنا پر اب سمجھے کتنی خوبصورت بات ہے یعنی ہے دونوں مومن لیکن ایک مومن کو پریشانی وں کا سامنا اس لیے ہے کہ اس کی معصیت اللہ کی سرکشی نافرمانی گناہ گناہ کی بنا پر اور ایک پریشانی مومن کو اس لیے ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا مگر اس کے ایمان کی بنا پر اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی پریشانی آزمائش کی شکل میں سامنے آئی یاد رکھئے اکثر لوگ کہتے بچہ بیمار ہے میں مومن ہوں متقی ہوں نماز ہوں دل نہیں دکھایا حرام کام نہیں کیا واجبات کو چھوڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی دنیا تنگ ہوتی ہے پریشانی مقابلہ کرتے ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے کہ جہالت کی بنا پر جناہ میں آزمائش امتحان سے گزر رہا ہوں میرا بیٹا بیمار ہے میں امتحان سے گزر رہا ہوں قرزدار ہو چکا ہوں میں امتحان سے گزر رہا ہوں ڈگری ہونے کے باوجود نوکری اور کاروبار نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ امتحان نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ آزمائش سے گزر رہا ہوں امتحان کائنات میں یا تو انبیاء نے دیا ہے یا ہیلویت نے دیا ہے آدم سے خیامت تک سب سے بڑا امتحان تو حسین نے دیا تم کیا ہم کیا امتحان دیں گے آرے حیدری آزمائش اللہ کہ امتحان امتحان ہم دیں گے امتحان ابراہیم خلیل اللہ گئے تھے بقری عید العظام بیٹے کو لے کر جو خواب میں دیکھا لے کر چلے ہم جائیں گے ہم بخار آگیا بیمار ہو گیا نواس پوتا بیٹا تو مجلس میں نہیں جاتے جمعہ میں نہیں جاتے ڈیوٹی پر نہیں جاتے لیکن ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو لے کر چل پڑے اس کو کہتے امتحان اور سب سے بڑا امتحان کیا حسین گا علی کا اہل بیلت سلوات پڑھتے بر محمد وال محمد تو ہم ہر آپ آزمائش میں امتحان نہیں دے سکتے امتحان انبیاء نے دیا پیغمبر وں نے اور سب سے بڑھ کر احمی معصوم نے اہل بیت اتھار نے امتحان دیا کوئی معمولی امتحان ہے علی نے خیوہ رکھا رکھا کہ نہیں بولی کہ کیسے اکھڑا چودہ سو سال سے بڑے بڑے آیت اللہ سے لے کے میرے جیسے طالب در خیبر طرح سوچئے یعنی اس زمانے کے بڑے بڑے طاقتور ستر آدمی جسے نہیں اٹھا سکتے ایک روایت میں کہ ساتھ سو آدمی ساتھ سو اس زمانے کے آج کے کل کے دوبھلے پتھلے کاری پہل وال نہیں یہ نہیں جو ایسا ایسا کھا پی کے تھوڑے موٹے ہو گئے کل کے طاقتور original مال کھانے والے ہر چیز original تھی آج original کیا ہے دودھ بھی ہے تو پانی ملا ہوا چای پتی ہے چاوال ہے تو گربر ہے سب چیز نقلی ملاوٹ ہے کی نہیں مرچ پوڈر ہو حلدی پوڈر ہو original ہے نہیں original کھاتے تو اتنی بیماریاں ہی نہیں آتے سامنے اچھا بیماریاں بھی آگئی تو دوا بھی original نہیں کچھ بھی نہیں original اور اصلی ایک ہی چیز ہے وہ ہے دعا سمجھ دعا ہی original ہے اس لیے کہ بناوٹ ہے اس لیے سب سے بڑی دولت دعا ہے اور پیغمبر نے فرمایا ہے جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو اپنے ماباپ سے کہو کہ اپنے اقمے دعا مانگے ماباپ نہ ہو تو ان کی قبر پر جا کے دعا مانگے روایت میں کہ کہیں دعا قبول نہ ہو تو مجلس حسین برپا کرو اور فرش حضر پر دعا مانگے اور جب کہیں دعا قبول نہ ہو پوری کائنات میں تو سب سے آخری منزل دعا کے قبول ہونے کی میدان عرفات بھی ہے مزدلفہ بھی جو حاجیوں کے لیے ہے حجر حصوت بھی ہے خانہ کعبہ کے نزدیق بھی ہے مجلس کے بعد بھی ہے مانا ہو تو خالہ کے پاس آئیے لیکن آخری منزل جہاں دعا رد نہیں ہوتی وہ روزہ حسین تربالہ ہے جہاں دعا رد ہی نہیں ہوتی چالنج کر دیا گیا اس قبے کے نیچے علماء کے آنکھوں میں آسو آتے مراجے کے جو روزہ حسین کی ذریع کا روا خیر مہا جو مانگ لے گا وہ ملے گا جو مانگ لے میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گی جو کہنا چاہتا تو وہ بات رہ جائے گی آج ہر چیز تو نقلی ہے لیکن دعا اوریجنل ہے معاف کیجئے نماز اصلی ہے قرآن اصلی ہے محبت اہل بیت اس لیکن ہم نے اس میں بھی ملاوٹ شروع کر دی ناوٹ گن رہے دو گھنٹے تک ایک کم نہ ہو زیادہ نہ ہو مولانا کو زیادہ نہ چلی جائے سنجھ بنی بنے ہیں بقال بنیا سوچ بریانی کو بار بار چیک کر رہے دو بوٹی گرے اس سے ہو رہا ہے عام باتیں کر رہا ہوں چلو میں میرے گھر کی بات کر رہا ہوں کسی کی نہیں اچھا اچھا نکال لو فریج میں رکھو پندرہ دن تک کھائیں گے کھائیں کھائیں سنت ابراہیم پر خود ہی کھا رہا ہے اسلام نے عقیقہ رکھا قربانی رکھی مکہ کی واپسی پر کھانا رکھا زیارت سے آنے کے بعد رکھا مستحب بتایا کہ نیا مکان خریدو یا نیا گھر یا مکان بناو تو مومنین کو کھانا کھلاو لیکن ہر جگہ آواز دی ہے غریبوں کو آگے رکھو کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے باتیں بہت ساری ہیں مجلی سے ختم ہو گئی کل کی مجلیز بچی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا سبب کیا ہے بتائیے میں ساری باتیں رکھ رکھ نہیں نہیں رکھیں گے جو ابھی ابھی آئی ریزوربنس ابھی تو کہ رہنی والی ہے اگر کل مئی مر گیا تو نوٹ رکھ کے کیا کرے گا سوچنے کی بات ہے یہ جملہ ہے حیات کے لیے ذرا سوچ یعنی ہر چیز میں اتمنان ہے لیکن جب نماز کو پڑھے ہوئے سلو یہ شیعہ لوگ ہر جدہ سلو لیکن فاش کئے خطبہ جمعہ دعا ندبہ مجلس جلوس نماز فاش جلدی فاش روزے سے مجبور ہیں نماز میں فاش کم سے کم چار رکھت نماز دس منٹ آٹ منٹ سات منٹ دو تین منٹ مولا علی نے معلوم ہے علی نے کہا نماز پڑھو کوئے کی طرح ٹھونگے مت مارو علی نے کہا نماز پڑھ رہے آپ کیوں روزے سے مجبور ہیں بچھا رہے ہم کیا کرے جب تک ٹائم ہوگا نہیں زندگی کے اہم مسائل جب تک ٹائم نہیں ہوتا نماز تو پڑھ لی اس لیے تو جماعت رکھی جماعت میں ایک کی قبول تو سب کی قبول یہ مذہب اہل بیت کی آواز ہے گیارہ سے زیادہ آدمی نماز جماعت میں آجائے تو فرشتے سواب لکھ نہیں پاتے مولانا دو چار بگڑے بار دے بس انہیں جماعت میں کون دکھیں گے جو اب ریٹائر ہو رہے ریچارج ہو نہیں سکتے لاؤ میریج عشق محبت فنہ کی طرف نادان علی والا ہے جو عمر اللہ کے گھر میں آنے کی تھی وہ عمر چورائے پر کما تھی اب جو عمر گھر میں بیٹھ کے کھمبا بن کے تذبی چلانے کی تھی اب آرہیں مسجد میں دوسروں کے مذہب کیا ہم نے دیکھے سائین اور دادر کے گارڈن میں بیٹے بہو بیٹا بیٹا بلتا ٹیم نہیں ہے اب یہ نالاک نہیں سوچ رہا ہے کہ آج یہ گارڈن کی زینت ہے تو کل ہمارا بھی ہی حال ہونے باز ہے ادھر ہمارا یہ حال ہے کہ جب ساری زندگی ہر چیز سے تھک گئے اب اللہ کا گھر اب پکڑ گئے جو اول پانچ منٹ میں آ سکتے تھے اب آدھے گھنٹے میں آ رہے اترنے میں پندرہ منٹ لگ رہے جب پائپ لائن ڈھیلی ہو گئی اب کہ کی نماز پائپ لائن سوک گئی پوری اب تزمی سوجی ہے پیغمبر علی بھی علی ہیں انہوں نے پہلی کہا کیا کہا پیغمبر نے کہ جوان کی ایک رکعت بوڑے کی ستر رکعت کے برابر ہے زید اور بوڑا ستر رکعت پڑھے اور جوان ایک رکعت پڑھے تو برابر ہے یعنی جتنی دیر میں بوڑے کو ستر رکعت کا ثواب ملے گا جوان کو ایک رکعت پر ستر رکعت کا سواب کیوں اس لئے کہ جوانی شباب ینگ ساری خواہشات کو مٹیا میل کر کے اپنے وجود کو خالق کے حوالے کر دیا اور یہ چلیں ستر سال میں جب کوئی خواہش ہی نہیں ہے اب تو جھریاں پڑھ گئی کائپ ہو گئی جھریاں تو کپڑے پہ جھریاں تو پیریس ہو سکتی کوئی چانس نہیں کوئی اپشن نہیں اب تو مٹی کھائے گی اندر سمجھ یہ زندگی کے بڑے اہم مسائل کے پوئنٹ ہیں یہ سارا ریزن حقب دنیا مائک سلو مت کر رہا ہم مجلیس ختم کر رہا حقب دنیا سارا ریزن کیا ہے دنیا ہی کی محبت خواہشات نفسانی تمہارے علی نے مولا نے پھر کہا علی علی مولا علی جیسا انسان جسے آدم کی مدد کی موسی کی جنات کی جبریل کو پڑھایا جبریل کی مدد کی وہ علی کہہ رہا ہے تمہارے لئے میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں کیا کہا علی نے میں تمہارے بارے میں تم سے کام اس شیعوں سے میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں علی نے کیا دو چیزوں سے ایک خواہشات نفسانی اور ایک تمہاری لمبی 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 آرزویں خواہشات نفسانی خواہش یہ ہے کہ اسے دیکھیں جبکہ دیکھنا حرام ہے یہ خواہشات اور لمبی لمبی آرزویں دو چار بنگلے دو فلیٹ دو چار گاڑیاں رہے گاؤں میں پلاٹ زمین رہے کھیکی باتی بھی رہے انار بھی نکلے انگور بھی نکلے مست مومن کیلئے جنت انتظار کر رہی ہے مجمہ توجہ تے ان بات جو چیز میں دے رہ کاش میں دے سکوں اتنا سن لیں کیا ہے ساری لڑائی کہیں کہ محبت دنیا زر زن زمین زر گولڈ زر زن عورت زمین جھگڑے یہی تو ہیں دنیا ہے یہ حب دنیا راس و کل خطیہ ہر خطہ اور غلطی کی جہڑ جو ہے وہ محبت دنیا ہے اس لئے اللہ نے کہا والآخرت خیرون اب قا آخرت خیر بھی اور واقعی رہنے والی بھی ہے اب میں لے جا رہا ہوں بتائیے کیا وجہ تھی کاش مجموع پورے اشرا میرا کامیاب ہو جائے گا کیا ریزن تھا کہ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہلوان توجہ دیں میں مجلس پڑھوں گا نہیں آپ پڑھوائیں گے آخر کی جنگ سفین میں علی کے لشکر میں اختلاف ہوا کے نہیں زور سے بولیے اتنا اختلاف کے علی جیسا امام پریشان امام حسن کے سامنے اختلاف ہوا کے نہیں لیکن جو سامنے دشمن تھے ان میں کو اختلاف ہوا بالکل نہیں سوچئے علی کائپر تھے حق پر اللہ رسول کتاب حق پر علی لیکن جبکہ قرآن نہیں تھے وہ دھوکہ تھا مالی کے اشتر علی کے فوج کے کمانڈر خیمے کے قریب تک پہنچ گئے دشمن کے اگر دو سیکنڈ پانچ منٹ یا دس منٹ یہ علی کا لشکر صحیح راستے پر رہتا تو علی کی فوج کا کمانڈر مالی کے اشتر اس ظالم کا سر ہاتھ میں لے کر علی کے قدموں میں ڈال دیتا لیکن کیا مکاری ہوئی نیزوں پر خلان بلند ہوا اور علی کے لشکر ہی میں نفاق پیدا ہو گیا منافقت انتشار کانٹرو وقسی گروپ بندی اور کہا علی مالک کو بلائیے کون کر ہے علی والے جو علی کے لشکر میں میں بات کو سیڈ میں رکھ رہا ہوں کیا وجہ تھی کہ دشمن کے لشکر میں بار بار یونٹی اور اتحاد تھا ہر حال میں اور علی کے لشکر میں بار بار اختلاف یعنی آپ کے علماء آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں اور باقی کی قوم میں اپنے رہبر اور پنڈیتوں کی بات مان رہی علی جیسا امام تڑپ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں حب دنیا دنیا کی محبت آخرت خیر بھی بھی ہے ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا یہ بات قیمتی بات دے رہا ہوں اپنی لائف کی کہیں نہیں پڑھا کہ بیٹوں سنو میری نسل میرا شجرہ میری ضروریت میرے نواز بیٹیاں بیٹے پوتے پر پوتے سب سنو دیکھو میرے چھے بنگلے ورسوا میں چار بنگلے باندرے میں پچاس کروڑ بینکوں میں اتنی زمین یوپی مہارشتر اور گجرات میں جب باپ یہ باتیں رکھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو دوبائی میں بھی میرا ایک ہوتل ہے جب ایسی باتیں باپ اولاد بیٹوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے نواز پوتے پوتیوں کے سامنے رکھے گا تو بتائیے یہ اولاد بھاگے گی بیٹھے گی مجھے نمبر کیاتا ہے حسین کا صدقہ اولاد بیٹھے گی کیوں باپ کیا دے رہا ہے بیٹھے گی لیکن دوسرے باپ نے اولاد کو بلیا دوسری جگہ آؤ دیکھو میری نماز قضاء ہیں وہ پڑھ لینا خود اپنی نماز پابندی سے پڑھنا روزہ قضاء مت کرنا اور مجلس میں بڑا بڑا جانا ہمیشہ وضو کر کے سونا نماز پابندی سے پڑھنا تو جتنے بچے بیٹھیں گے کہ بھاگیں گے آخری فرد تک حرکت کر اگر انی والے ہیں یہ بات دنیا دے رہا تھا تو بیٹھے مجمع سمجھے میں کچھ کہہ رہا یہ بات جب دنیا بات رہا تھا پیسہ ترہم بنگلے کوٹ زمین پولا تو سب بیٹھ رہے تھے کہ دنیا مل رہی ہے اور وہ بات جو آخرت دے رہا تھا تو سب کے سب بھاگ رہے تھے یہ ہی فرق دا بمبی والو علی آخرت دے رہے تھے علی دشمن دنیا دے رہا تھا علی جنت دے رہا تھا علی اللہ کا راستہ دے رہا تھا علی کا دشمن شیطان کا راستہ دے رہا تھا جب علی کا راستہ ایسا ہے تو اختلاف ہو گئی سوچی آپ بچوں کو بٹھا بٹھا نماز بڑھو دادا کی اممہ کی ہماری خضا اببہ میں میری نہیں پڑھ رہا آپ کی کہا سے بٹھا سنو وہ دو کروڑ ہیں پونہ میں دنیا بٹھے تو سب بٹھیں گے چائے لاک بگو وڑا پاؤ لاؤ میسر لاؤ مرات بات کر رہا کیوں دنیا بٹھ رہی یہی تو فرق ہے میرا علی آخرت بات رہا تھا دشمن علی دنیا بات رہا تھا اس علی کے لشکر میں اختلا بھاگ رہے ہیں تو آخرت اتنی آسان نہیں اور لینے والے کے لئے مشکل بھی نہیں ہے نماز نہیں پڑھنے والے کے لئے ہزار بہانے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے کے لئے کوئی بہانہ نہیں مجلس میں آنے کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے نہیں گنپتی ہے ٹرافک ہے بارش ہے آنا چاہے تو آ سکتے کیونکہ اتنی پریشانیوں میں ورڈ کپ برابر دیکھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی دیکھا سیریل دیکھا ٹی وی دیکھا شیڈیم میں گیا تین گھنٹے فلم دیکھا راملیلہ دیکھا تماشا دیکھا اور دوسرے کام کیا سارے بہانے آگئے جمعہ مجلس مجلس جنوس آخر ساری جڑ دنیا کی محبت آگئی کربلا سانگ نے اور اسی لئے کربلا نے کہا دیکھو ہمارے اس میں کربلا اسی لئے کربلا میں حسین نے سب کو نہیں لیا میں کیا پڑھ رہا ہوں سب کو نہیں لیا حسین نے اتنا وقت کا ہے دس دنوں میں کتنے مسائب پڑھے گا پڑھنے دس دن بہتر شہید کتنے شہید ہوں دس دنوں میں ٹائم کر مائک بند کرو مائک سلو کرو مولانا لیٹ ہو گئے آپ لیٹ ہو گئے بہت کچھ باقی ہے کرے گا کہا انسان اس لئے حسین نے سب کو نہیں لیا مقتل کا جملہ ہے عرباب مقاتل جو تاریخ ہے کربلا کیا وجہ تھی ایک ہی جملہ کافی مدینے سے آ رہے ہیں کوئی مکہ سے آ رہے ہیں حسین چلے نبی کا نواز حالی کا بیٹا وقت کا امام لیکن حسین نے رخصت کر دیا جاؤ کیوں دل کو پڑھ رہے تھے حسین دل کو پڑھ رہے تھے جب دلوں کو پڑھا کہ ان کے آنے کی نیت کیا ہو گئے اور جب دل کو پڑھ لیا دل کو پڑھ لیا کہ محبت آخرت ہے اور سچی ہماری محبت ہے تو خط لکھ کوفے سے حبیب کو منا لیا تم ساتھ میں آنا چاہتے مت آؤ لیکن میں کربلا پہنچ کے حبیب کو بلاؤں گا کیونکہ اس کے دل کو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آخرت چاہی لیے اور جب حسین کے بچپن کا دوست ایسا ہے تو حسین کے اپنے کیسے ہوں ایسا بھائی کہیں ہیں جیسا اللہ نے حسین کو اپاس جیسا بھائی ایسا بھتیجہ ہے قاسم خوبرو بھتیجہ ایسا بھتیجہ قاسم جیسا اب بھائی عون و محمد جیسے بھانجے جس رشتے کو دیکھے حسین تو بے مثال جہاں بھی دیکھے یعنی دوست کو دیکھے تو حبیب بے مثال صحابی کو دیکھے تو مسلم ابن عسجہ بے مثال بھتیجہ کو دیکھے تو قاسم بے مثال بھانجو کو دیکھے تو محمد بے مثال بھائی کو دیکھے جو دوسری ماں سے ہے مولا باز بے مثال تو کیوں نہ ہو بے مثال کہ یہ سب مل کے کہیں گے ہمارا مولا بھی تو بے مثال ہے صرف ایک موقع ملتا ہے بہت روئیں گے آپ ایک ہی تو موقع ملتا ہے انہوں محمد کے لاشے اٹھائی مگر ظالموں کو حسین نے بددعا نہیں کی قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا لیکن فاطمہ کے لان نے بددعا نہیں کی علی اکبر عباس کے بازو کٹے بددعا لیکن مقتل کی گوشوں میں ملتا ہے مجھے معاف کیجئے نہیں معلوم موتبر ہے یا غیر موتبر ہے لیکن بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں جب علی اکبر کے سینے میں برشی لگی اور حسین کی نگاہ عمر ساتھ پر پڑ گئی تو مقتل کا فقرہ ہے حسین سے رہا نہ گیا جب علی اکبر 18 سال کا علی اکبر سینے میں برشی کا پھل تو اب حسین سے رہا نہیں گیا اور جب ابن ساتھ عمر ساتھ ساتھ بن ابی وقاس عمر ساتھ کس کا بیٹا ہے صحابی رسول کا بیٹا ہے اور یہی عمر ساتھ ہے جو یہ کہہ رہا تھا تم سب گوا حسین کی طرف نہ رشتہ گاری کا خیال نہ اس بات کا خیال کہ میں جس کا بیٹا ہوں میرا باپ رسول کا حسین کے نانا کا صحابی ایسی کتنی تاریخ ہے لیکن اس کے باوجود حسین جوان سال کا علی اکبر آج اکبر کا ماتم کرنا ہے علی اکبر کیوں اس لیے کہ کی اکبر کا دیدار کرتے تھے ادادار اگر سن سکتے تو سنیے کربلا کے میدان میں جب لاشوں پہ لاشے آئی عون و محمد کی لاشے قاسم کی لاش عباس کا لاش عیزہ قارب کے لاش اسحاب کے لاش پورا میدان کربلا لاشوں سے پڑا پڑا ہے بھرا پڑا ہے حسین ہے اور جوان بیٹا علی اکبر اٹھارہ سال کا مقتل میں اختلاف ضرور ہے ایک مقتل کا اشارہ حسین نے کہا یا بنی تقدم یا بنی تقدم اے بیٹا اب تم آگے بڑھے اور مقتل کے دوسرے جملے یہ ہیں جب چاروں طرف دیکھا علی اکبر نے کہ میرا بابا اکیلا ہے اکیلا ہے نہ میرے چچے عباس ہے نہ قاسیم اور محمد ہے نہ حبیب ہے نہ مسلم ابن اوسجا نہ ابی سے شاکری نہ ابو سمام سیدہ بھی ہے نہ زہر قین ہے نہ سعید ہے کہاں چلے گے سب اب علی اکبر بیٹا ضعیف باپ ستاون سال کا اٹھارہ سال کا علی اکبر کوئی مسائب پڑھ نہیں سکتا نہ کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہے لیکن ایک مرتبہ علی اکبر حسین کی خدمت میں آگے بڑے بابا اپنے بیٹے کو بھی تو اجازت دیجئے اس باب پر کیا گزرے گی جس کا بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہے میں نے مجلس ختم کی ارے حسین کی دل سے اجازت دیتے لیکن ایک مرتبہ جب رہا نہ گیا تو حسین کا ایک فقرہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کیا فقرہ بیٹا علی اکبر ہم تمہارے باپ ضرور ہیں لیکن تم پر تمہاری ماں اور پھوپیوں اور بہنوں ابھی تو حق ہے جاؤ خیمے میں ماں اور پھوپی سے اجازت لے کر آؤ اداداروں علی اکبر امہ کی ماں کی خدمت میں آئے ماں اجازت دیجئے ماں نے اجازت دے دی مختل نے بہت کچھ لکھا لیکن کہتے ہیں جب علی اکبر پھوپی زینب کے خیمے میں آئے اس لئے کے ساری تاریخوں نے لکھا کہ ماں امہ لیلہ ضرور تھی لیکن علی اکبر کو اٹھارہ سال تک بڑے پیار محبت اور نازشوں سے جس نے پالا تھا وہ علی اکبر کی خوپی زینب ہے حسین کی وہین شہدادی زینب نے پالا اکبر داخل ہوئے دیکھا خوپی مسلح بھر ہے جو خوپی ابھی انہوں محمد کو موت کے حوالے کر چکی ہے قاسم کو رخصت کر چکی ہے اب بعض سفارش کو گئے تھے علی اکبر کھڑے خوپی اممہ زینب سار نہیں اٹھاتی خوپی اممہ تیرا اکبر مختل کا جملہ ہے خوپی اممہ تیرا اکبر لیکن زینب سار اجازت دیجئے زینب اجازت نہیں دی پالا ہے شدی ہے نانا کی خوپی اممہ سنی اجازت دیجئے اس لیے کہ دشمن بابا کو تانے دے رہا ہے تو مقتل میں مانے کئی علماء کے فقرے پڑھے ایک مرتبہ علی اکبر سے رہا نہ گیا خوپی اممہ ٹھیک ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو نہیں جاؤں گا لیکن اتنا سن لیجئے کل قیامت میں اگر دادی فاطمہ نے پوچھ دیا زینب تجھے تیرا اکبر پیارا تھا میرے حسین کا کوئی خیال نہیں آیا اتنا سن تھا علی کی میتی کھڑے ہو گئی اے اکبر ارے تُو جا کرتی خدا آفش اکبر خیمے سے نکلے ماں سے ملے خیمے سے نکلے بہنوں بی بیوں کے خیمے میں گئے بس آخری جملہ سن لیں اکبر بی بیوں کے خیمے میں گئے تو راوی کہتا ہے ہر علم پڑھتا ہے جب علی اکبر بی بیوں کے اور بہنوں کے خیمے میں گئے تو بی بیوں نے ہلقہ بنا لیا لیکن علی اکبر جلدی سے نکلے چھوڑو میرا بابا تنہا ہے میرا بابا اکیلا ہے بی بیوں نے وہا غربتہ کہا میرا بابا بھی غربت کے عالم میں ہے کہتے ہے راوی کہتا ہے جب اکبر نکلے تو کسی بچی نے اکبر کا دامن تھام لیکن دامن تھاما ہوگا تو یقینا سکینہ ہوگی بھئی تم بھی چلے چچا گئے واپس نہیں آئے اب تم بھی چلے ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو اکبر چلے راوی کہتا ہے خینے کا پردہ سات مرتبہ گرا سات مرتبہ اٹھا اردب اکبر نکلے تو ایسے دو جملے سنیے مجلس ختم کی جب علی اکبر چلے ادادار بہت روئیں گے کیا کہا حسین نے بیٹا اکبر جاؤ خدا حافظ آسمان کی طرف سر اٹھایا پروردگار تو گوا رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں سورت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیح ہے میرے نانا کی شبیح ہے جب نانا کی یاد آتی تھی تو اسے دیکھ لیا کرتا تھا چلے لیکن ایک جملہ کہا اکبر جا رہے ہو چاہو لیکن بار بار مر 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 کے مجھے دیکھتے رہنا بار بار مر مر کے دیکھ نا اکبر بار بار دیکھ رہے باپ کا دل ہے بوڑا باپ جہاں بیٹے کو رخصت کر رہا ہے اکبر چلے اچانک اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے کسی آنے کے آہٹ محسوس کی اکبر نے علی اکبر نے گھوڑا روکا اب بات میں جب مقتل کے قریب آہٹ محسوس کی گھوڑے کو روکا پلٹ کر کیا دیکھا بابا حسین کا من تھانے ہوئے ایک جملہ ہے اکبر نے کہا اے بابا ارے آپ نے تو رخصت کیا پھر آپ کیوں آ رہے ہیں حسین نے جملہ کہا اے لال علی اکبر کاش تم سائے اولاد ہوتے تو ایک باپ سے بیٹے کی جدائی کا خام جاؤ خدا حافظ اکبر مقتل میں آئے دشمنوں نے حملہ کیا میں نے مجلس ختم کی ہر شہید نے اب تک حسین کو مدد کو بلایا لیکن علی اکبر جب گھولے سے زمین پر آئے تو بابا حسین کو مدد کے آواز نہیں دی بلکہ ایک ہی جملہ کہا یا بطا علیکم انی سلام اے بابا بیٹے کا آخر سلام قبول ہو حسین گرتے برتے جوا بیٹے کے لاشے پر پہنچے سینے میں بچھی کا پھل وہ امتحان دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے سبحان اللہ کہا لیکن اب تک سارے لاشے اٹھانے والا اتکھارا سارا بیٹے کا لاشا اٹھانا سکا آواز دی اے بنی حاشن کے بچوں ادھل حسین سے جوا کا لاشا نہیں اٹھا خینے کا پردہ اٹھا چلنننے نننے بچے اے مولا ہم اکبر کا لاشا اٹھانے میں آپ کی مدد کریں